الحمدلللہ والسلام علیہ رسول اللہ مسلم عورتوں کے لیے مسلم ہزبینڈ ہی کیوں دین جو ہے نا وہ محض عقیدے کا نام نہیں ہوتا ہے دین میں عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک کلچر جڑا ہوتا ہے عقیدے پر تو شابان بھائی نے الحمدللہ ایک گفتگو کر لی ہے میں سلمہ اس کا ایک دوسرے پہلو کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ جو ہے نا وہ دین میں صرف عقیدہ نہیں ہوتا ہے ہر عقیدے کے ساتھ ایک تہزیب جڑی ہوتی ہے ہر دین کے ساتھ ایک تہزیب جڑی ہوتی ہے ہر دین کے ساتھ ایک کلچر جڑا ہوتا ہے اور کسی رشتے کو پنپنے کے لیے کسی رشتے کو کامیاب ہونے کے لیے اور ایک باؤنڈنگ آپس میں مضبوط ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس عقیدے دین کا جو ایک کلچر ہے وہ دونوں کا ایک جیسا ہو تو عام طرح پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کی جو اس کو انٹر فیٹ میریجز کہا جاتا ہے وہ اگر کسی شہوانی دباؤں میں آ کر کے کوئی معاشقے والا کوئی لف میریج ٹائپ اگر کوئی نکاح ہو بھی جاتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو پتا وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی شادی کرنے والے عام طور پہ ایک دوسرے کا حسن دیکھ کر کے یا بعض مرتبہ مال دیکھ کر کے نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن دونوں کا کلچرل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے دونوں کا مذہب مختلف عقیدہ مختلف نظریہ مختلف اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ہر ہر چیز میں اقتلاف ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں دونوں میں مختلف ہوتی ہیں تو رشتے کے جو آپس میں رشتے میں باؤنڈنگ ہونی چاہیے وہ باؤنڈنگ اس وجہ سے بھی نہیں ہو پاتی کی دو لوگوں کا عقیدہ نظریہ اور اس عقیدہ اور نظریہ کی وجہ سے پورا کا پورا کلچر پوری کی پوری لائف اسٹائل زندگی گزارنے کا پورا کا پورا طریقہ مختلف ہوتا ہے اور اس طریقے کے اختلاف کے وجہ سے رشتے آپس میں بن نہیں پاتے سور نہیں پاتے وہ ایک دوسرے کو سمحال نہیں پاتے اس لئے بھی مسلمان عورت کو ایک مسلمان مرد سے نکاح کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو جنت میں ڈالے گا تو جنت میں ڈالے جانے کے بعد بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ کوئی شوہر جو ہے وہ عالی مقام پر ہوگا جنت کے اور بیوی جو ہے اپنے آمال سے اس مقام کو نہیں پہنچ پائے گی تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے کیا کرے گا اللہ تعالی اپنی رحمت سے یہ کرے گا کہ اس عورت کو جو اپنے آمال اور عقیدے سے جنت کا وہ مقام نہیں حاصل کر سکی ہے اس کے شوہر سے لے جا کر کے ملا دے گا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اہل و آیال کو آپس میں ملا دیں گے اور اس کی تفسیر مولمہ نے یہ بتائی یہ بات کہ اگر باپ نیک عمل کرنے والا ہے اور بیٹا آمال سے جنت میں اس درجے پہ نہیں پہنچ پائے تو بیٹے کو باپ کے درجے پہ لے کے جلا جا جائے گا یا بیٹا اگر اوچھے مقام پر چلا گیا ہے باپ نیچے مقام پر ہے تو بیٹے باپ کا مقام بلند کر دیا جائے گا ایسی ہی میاں بیوی کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا کہ اگر شوہر اوچھے مقام پر ہے تو بیوی کو جنت میں اوچھا مقام ملے گا تو ایک نیک دیندار نہ صرف یہ کہ مسلمان عورت شوہر سے نکاح کرنا چاہیے بلکہ ایک مسلمان نیک اور دیندار مرد سے نکاح کرنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف دنیا میں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے اصل فائدہ اس شوہر کا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اوطلہ جنت میں وہ آپ کے ساتھ ہوگا دنیا کی رفاقت تو وقتی رفاقت ہے دنیا کی دوستی وقتی دوستی ہے دنیا کا رشتہ وقتی رشتہ ہے اصلی رشتہ تو وہ ہے جو جنت میں بھی جا کر قائم رہے ایک مسلمان عورتت کا تو یہ خواب ہونا صرف یہ خواب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے ایک مومنہ عورت کا یہ خواب ہوتا ہے کہ دنیا میں تو وہ اپنے شوہر کی ایک اچھی بیوی بن کر کے رہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں بھی داخل ہو جنت میں بھی اس کی رفاقت اس کو نصیب ہو تو اپنی آخرت میں بھی اس کو یعنی ہم جب بھی کسی شخص کو دنیا میں چنتے ہیں نکاح کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں تو ہماری نظر میں ایک اہلی ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری نظر دنیا کے اسباب پر نہیں ہوتی ہے دنیا سے آگے بڑھ کر کے بندہ اگر نیک ہے دیندار ہے اللہ کی بندی اگر اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہے تو اس کا تو پہلا انتخاب کا میعار یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا شوہر میری آخرت کے لیے کتنا مفید اور مزیر ہیں میری آخرت بھی مجھ کو فائدہ پہنچائے گا کہ نقصان پہنچائے گا